پاکستانی پیوپل چینل کے معزز ناظرین کو اسلام علیکم تو ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں دھوان ڈرامے کے اس کریکٹر کے جس نے ایک تاریخ رکم کری تھی اور دھوان ڈرامے میں انتہائی اہم کردار عدا کیا تھا ان کا نام آشر ازیم تھا آشر ازیم ہمارے قومی ہیرو تھے پاکستان کے اور پاکستان سے باہر باتنے والے لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے لیکن جب جب تو نے مارک فرم بنائی سینماوں کے اندر ریلیز ہونے سے روک دی گئی اس کے بعد آشر ازیم کا کروڑا روپے کا سرمایہ ڈوب گیا اور وہ پاکستان چھوڑ کر کینیڈا شفٹ ہو گئے کینیڈا کے اندر انہوں نے ایک ٹرک ڈرائیور کی نوکری شروع کی اور اس سے وہ اپنے گھر کا گزر بزر کرنے لگے اس کے بعد ہی پھر انہوں نے ایک نیا سلسلہ چلایا انہوں نے ایک یوٹیوب چینل مرا گیا اور شوشل میڈیو کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر کے پاکستان کے آرمی کے خلال اور پاکستان کے آرمی کو وہ ایکسپوس کرنے لگے کہ کس طرح پاکستان کے آرمی کریپشن کرتی ہے کس طرح پاکستان کے آرمی کے جنرل ہیں وہ کس طرح بلیک منی کرتے ہیں اور طرح طرح کی الزامات لیکن آشر ازیم کو یہ سب نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ ایک کسٹم کی جو نوکری کرتے تھے وہ اسی پاکستان کی مرونے منت تھی انہوں نے جو دراما جو بنایا تھا اس آرمی ہی کی مدد سے بنایا تھا کیونکہ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی نے ان کو جو تمام طرح وسائل فرام کیتے وہ ایک عام ڈراما بنانے والے ڈائریکٹر کو بھی نہیں کیے جاتے ان کو ہیری کورٹر تک دے دیا گیا تھا ان کو تمام رسائی تک دے دی گئی تھی ان کو آرمی کی ایک اکیڈمی بھی دے دی گئی تھی جہاں پر انہوں نے ایک ٹریننگ حاصل کری تھی یہ ڈرامی کے لیے اور اس کے بعد ان کو تمام طرح اسلح دے دیا گیا تمام طرح ڈیوائز دے دی گئی جس کے ذریعہ عوام کو یہ پتہ چھلا کہ انٹیلیجنس جو ادارہ ہوتے ہیں وہ کس طرح کاروائی کرنے کے لیے اور کس طرح یہ جدید سورس استعمال کرتے ہیں یہ اس وقت میں ہیری کورٹر پاکستانی کے عوام میں بہت ڈرامی کے ذریعے دیتا وہ دن آشر عظیم نے خوب داد بصول کری اور اس نوگری سے عاشر عظیم نے خوب پیسہ کمائیا اس ڈرامی سے بھی خوب پیسہ کمائیا اور شہرت حاصل کرتے ہیں آج اسی ہے وہ عاشر عظیم کو پاکستان برا لگ رہا ہے پاکستان کی فوج بری لگ رہی ہے پہلے پاکستان سے کھاؤ اور پھر پاکستان کے ہی خلاف بکواس کرو اور زہر اولو اور دشمنوں کو خوب خوش رکھو اگر آپ کو یہ ہمارے ویڈیو اچھے لگی تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے